دوستو گرمیوں میں کھیرہ کھانے کی ہمیں سلا دی جاتی ہے کھیرے کا سیلٹ بنا کے ہمیں اس کا جرور سیون کرنا چاہیے اگر پلین کھیرہ ہمیں کھانے میں دکت ہو رہی ہے یا پسند نہیں آ رہی ہے تو ہمیں اس کا نمکن سیلٹ اس طریقے سے بنا کے جرور سیون کرنا چاہیے اسے اپنے ڈائیٹ میں ہمیں گرمیوں میں سامل کرنا چاہیے کھیرہ جو ہے کب جسے رہا دلاتا ہے کھیرہ کب جسے رہا دلانے کے ساتھ پیٹ سے جڑی ہر سمسیہ میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ سینے میں جلن ہو رہی ہے تو کھیرہ کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کھیرہ کھانے سے مسوڑوں کی بیماری میں بھی رہت ملتی ہے کھیرے کے ایک ٹکڑے کو جیب سے موں کے اوپری حصے پہ آدھا منٹ تک رکھیں ایسے میں کھیرے سے نکلنے والا فائٹو کیمیکل موں کی درگند کو ختم کرتا ہے اور وجن کم کرنے میں سہائق ہوتا ہے کھیرہ اگر آپ وجن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آج سے کھیرے کے چھلکے کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا لے ویسے تو کھیرہ بھی وجن کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن چھلکے کے ساتھ اس کا سیون کرنا اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھ ہی ساتھ پہل لائک اون کو بھی پریس کر دیجے جس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نیسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو جل سے جل مل جائے تو ویڈیو کو لائک سے چیرور کرنا اور وجن کم کرنے میں سہائق ہوتا ہے کھیرہ اگر آپ وجن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آج سے ہی کھیرے کے چھلکے کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا لے ویسے تو کھیرہ بھی وجن کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن چھلکے کے ساتھ اس کا سیون کرنا اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے میری آنے والی ویڈیو کی نیسٹ نوٹیفیکیشن آپ کے فون تک جل سے جل پہنچ جائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تو فرنس اس طریقے سے ٹماٹر پیاس اور ہرے مرچی کو بارک بارک ہم نے کٹ لینا ہے اس طریقے سے اس کے بعد اس کے سٹفنگ ہمیں تیار کرنی ہے اس سے بنانے کے لیے آپ قریب دو کھیرے کا جوس نکال لیں اور اس میں ایک نیمو کا رس ملا دیں ساتھ ہی اس میں ایک چھوٹکی کالا نمک بھی ملا سکتے ہیں اور اس کھیرے کا جوس کا سیون کریں تو دوستو اس طریقے سے میں نے پیاس ٹماٹر اور ہری مرچی کی بارک کٹنگ کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس میں تھوڑا سا چاٹ مسارا جیرہ پاوڈر اور آمچوٹ پاوڈر مکس کر دیں گے سٹفنگ ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو فرنٹس آپ اس سٹفنگ کو دیکھیں کس طرح سے ہمیں یوز کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم اس سٹفنگ کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد کھیرے کے اندر اسے ہمیں بھرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ اس کے اندر یہاں پہ جو کٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر اس سٹفنگ کو ہم بھریں گے اس طریقے سے اور تھوڑا سا ہاتھوں سے یا سپون سے اسے دبا دیں گے کہ اندر کی طرف پہنچ جائے اور اس کو اس طریقے سے بھر لینے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی بھی نمکین یا چنانچور اس کے اوپر لگا دیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہمارا کھیرہ کا نمکین سائلٹ بند کے ریڈی ہو جائے گا تو فرنٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر جارور کر دیجئے تو فرنٹس یہاں پہ اس طریقے سے اس کے اوپر چلنے والی اور چھوڑے والی نمکین اس طریقے سے ہم لگا دیں گے جو کہ دیکھنے سے چٹ پٹی لگے گے کھیرے کی نمکین سائلٹ تو دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ بھی بنائیں اور اس کا سیون کرے گرمیوں میں کافی اچھا ہوتا ہمارے ہیلتھ کے لئے تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تبتے کے لئے